میں مبتلا ہوں گے نارے جہنم سے تو امادے خلد برید باغ جنادے از پائے ابو حنیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے امین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا روزہ دار کا ہر بال اس کے لئے تسبیح کرتا ہے بروز قیامت ارش کے نیچے روزہ داروں کے لئے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دستر خان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے مشروب اور پھل فروٹ ہوں گے وہ کھائیں گے پییں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے حالا کے لوگ سخت حساب میں ہوں گے اور بہت سارے پیارے پیارے فضائل اس میں لکھے ہوں ہیں آپ فضان سنت میں نفل روزوں کے فضائل سے یہ سب کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اب کون کون سے نفلی روزے رکھنے چاہیے ہر مدنی ماں یعنی سنِ حجری کے مہینے میں تین روزوں کی فضیلت ہے یہ ہیں چاند کی تاریخ کے تیرہ چودہ اور پندرہ کے روزے اس کی بڑی فضیلت ہے ام المؤمنین سیداتنا عشاء صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے عشورہ اور عشرہ ذو الحجہ اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے اور فجر کے فرض سے پہلے دو رکعتیں یعنی دو سنتیں یہ سننِ نسائی جل چار صفحہ دو سو بیس ہے اور سننِ نسائی جل چار صفحہ ایک سو اٹھانوے میں ہے طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وسلم ایامِ بیس میں بغیر روزے کے نہ ہوتے نہ سفر میں نہ حضر میں آقا علیہ السلام گھر میں ہوتے ہیں سفر میں ہوتے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزے ترک نہ فرماتے تھے اور جامعہ تیمیزی جل دو صفحہ ایک سو چھاسی حدیث نمبر سات سو چھالیس ام المؤمنین سیداتونا عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے سر تاج صاحبِ معراج صل اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مہنے میں ہفتہ اتوار پیر اور دوسرے مہنے منگل بودھ جمعیرات کا روزہ رکھا کرتے ہیں ابن خزیمہ حدیث نمبر اکیس سو پچیس حضرتِ سیدنا عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکارِ دعالم نورِ مجسم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جس طرح تمہیں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لئے ڈھال ہوتی ہے اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے اور ہر ماہ تین دن کے روزے رکھنا بہترین روزیں ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے ہر مہینے میں تین دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر یعنی ہمیشہ کا روزہ دار صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اسی طرح پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے حضرتِ سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی غلام فرماتے ہیں سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں بھی پیر اور جمعہ رات کا روزہ ترک نہ فرماتے ہیں یعنی ارزگی کیا وجہ ہے اتنے بڑی عمر میں بھی پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھتے ہیں فرمایا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھا کرتے تھے میں نے ارز کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھتے ہیں فرمایا لوگوں کے عمال پیر اور جمعہ رات کو پیش کیے جاتے ہیں تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سننا تھے اور پیر کے دن تو سبحان اللہ میرے آقا علی صلات و سلام پر وہ پہلی وحی نازل ہوئی تو میرے آقا علی صلات و سلام اس نسبت سے بھی روزہ رکھا کرتے تھے جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر گیارہ سو باسٹھ حضرت سیدنا مقطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کا سبق اچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں پیر کو روزہ فرمایا اسی میں میری ولادت ہوئی اسی میں مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں پیر کے روزے کا ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی اسلامی بہنوں کی جو روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ مناجات افطار کا سلسلہ بھی ہر پیر کو ہوتا ہے مدنی چینل پر بھی یہ دکھایا جاتا ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اس کی ترقیب ہوتی اور مدنی انعامات میں بھی ہفتے میں ایک دن کا روزہ رکھنے کی طرزی موجود ہے پیر کا رکھیں اور پیر کا نہ ہو سکے تو جمعیرات کا رکھ لیں تو بدر جمعیرات کے روزوں کی بھی فضیلت ہے چنانچہ ابو یعلا حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو دس مراکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بدر جمعیرات کو روزے رکھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد بدر جمعیرات اور جمعہ کے نفلی روزوں کے فضائل بھی سمات فرما لیجیے چنانچہ مجمع الزوائد حدیث نمبر پانچ ہزار دوسو چار سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان جس نے بدر جمعیرات اور جمعہ کو روزے رکھے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائے دے گا اور اندر کا باہر سے جنت میں آقا کپڑوں سے بن جائے بہر رضا قطب مدینہ بہر رضا قطب مدینہ یا اللہ یا اللہ میری جونی بھر بھر دے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی وصحبی ہی و بارکہ و صلو اور جمعہ کے روزے کے متعلق بھی سمات فرما لیجئے شعوب الامان حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو باسٹھ آقا علی صلات و اسلام انشاد فرماتے ہیں جس نے جمعہ کا روزہ رکھا اللہ تعالی اسے آخرت کے دس دنوں کے برابر عجرتہ فرمائے گا اور ان کی تعداد ایام دنیا کی طرح نہیں آخرت کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے یعنی جمعہ کو روزہ رکھنے والے کو دس ہزار سال کے روزوں کا سوا ملے گا مگر یاد رکھئے کہ تنہا جمعہ کا روزہ نہ رکھا جائے اس کے ساتھ جمعہ رات یا ہفتہ ملا لینا چاہیے کیونکہ تنہا جمعہ کا روزہ رکھنا مقروع تنزیحی ہے ناپسندید ہے ہاں اگر کوئی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو تنہا جمعہ یا ہفتے کا روزہ رکھنے میں بھی کراہیت نہیں مثلا شب برات پندرہ شعبان اب یہ جمعہ کا دن ہے شب مراج جمعہ کا دن میں ہے تو اب تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے میں بھی حرج نہیں ہفتہ اور اتوار کے نفلی روزوں کے فضائل بھی سمات فرمالی جیم ابن خوزیمہ حدیث نمبر اکیس سو سٹھ حضرت سیداتنا ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے اور فرماتے یہ دونوں یعنی ہفتہ اور اتوار مشرقین کی عید کے دن ہیں اور میں چاہتا ہوں ان کی مخالفت کرو